آپ کو یہ ہمارے آنے والا ہے اور بنیاد پہلی نمبرول ہے نماز کی بابندی جیسے ہم جمعہ میں آتے ہیں جمعہ میں آتے ہیں ہم لوگ رمضان میں آتے ہیں نماز کی بابندی کرنا ہے پہلی بنیاد ہے سرکار دو عالم نے نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا دین کا بیس قرار دیا دین کا ستون قرار دیا کہ ستون ہے اس پر یہ بسلام قائم ہے تو کمسکم پہلا کام ہم کو کرنا ہے نماز کی بابندی جیسے حلال لوزی جیسے مابابی خدمت جو کھائے کھلانا ماباب دوائی تو دوائی دینا پہلا ہم ماباب کا ہے جو سرے تو ماباب کی پوری کرنا پہلا کر رکھا ہے مربی کے حضرت میں مربی کے تو وزیعت ہوئی یاد صلی اللہ صاحبی مجھے ماباب مرے بعد مرے بعد بھی یہ دعا مغفرت عیسیٰ نے سواب ان کی یہ وصیت پوری کر رہا ہے اور قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صف نام رہ جائے گا اور قرآن کا رسم رہ جائے گا عمل میں رہے گا اسلام کا نام رہ جائے گا نام اسلام اور قرآن کا رسم رہے گا اللہ معاف کرے گا اور حضرت حضرت نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پر زمان آئے گا کہ لوگ کے دل ایسے سخت ہو جیسے بھیڑیا بھیڑیا دلندہ آئے بے رحم خلقال ہوتا ہے بگریا خیر پھار کرتا ہے انسان بھی خود غلط ہوگی مفاد پر غلط ہوگی باتیں ایسے میٹھے کریں گے جیسے پیغمبر بات کر رہا ہے ایسی میٹی باتیں دل میں شیطان بھرا ہوا ہے اوپر میٹی بات کر رہا ہے یہ پارڈی کے لئے وہ ہی ہے ہمیں یہاں دھوکاتے تھے ارے مسیح بنی تو وہ گل بھرادہ ہے یہ بولو بھائی مسیح بنان رہے ہیں یہ ایسا ہے وہ کوشی کر رہے ہیں نکالیں گے گل بھرادہ آج تک نہیں ہوا ہے ہمارے مسماح لوگا ہے پیٹ کے لئے ہے سب کوئی نام کے مسماح لوگا ہے جو ملے گے پیو پارٹی پر ان کا دین پیٹ ہے ہمارے ہیں آتے ایک منسٹر فوراں گیاندی اسلام میں کلا ہو تحفظہ دھا ہل نہیں ہے نام کے مسماح نے ان کو اپنی پیٹ کی فکر ہے منسٹری میں گئے بسے منسٹری میں گئے اپنا پیٹ بھرا بس اللہ آپ کو معاف کرے ایمان پیشنے والے لوگ مجھے عمل کیا ختم ہو گئی بات اب مسماح لوگ بھی ہو جائے تو سرکار کی افمان ہے کہ باتیں ایسی کریں گی جیسے پیغمبر کرتا ہوتا ہے میندی اخلاق والی وَقَلَابُمْكَا قَلَامِ الْمِبِيَا بَاتِ نَبِيَوْتَا کریں عمل فیرعون کا عمل ہوگا فیرعون جیسے بدماشوں کا عمل ہوگا دنسی آئے بدمل اور باتیں نبیوں کریں گے اور دل سخت خود قرص اپنا پیٹ دیکھ لو فَأَنَا بَرِئُمْ مِّنْهُمْ وَهُنْ بَرِئُمْ مِّنِّي مَا ان سے بیزار ہوں مَا ان سے بیزار ہوں وَمُسْتَ دُورَ ہے وَمَا از خود ایک آخری حدیث ہے حضور امائیہ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھ کو فائدہ نہ موجاہے علم ہے مگر فائدہ نہیں ہونا تو فائدہ مجھے نہیں چاہیے ویسا علم ویسا علم نہیں چاہیے اس پر عمل نہ ہو جو علم مجھ کو فائدہ نہ دیے بے گار ہے اللہ آپ سب کو سننا سننا مشکل نہیں ہے عمل مشکل ہے